السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں اپنے عاشق کے ہونٹوں کا بوسا لینے یا دینے کے اولے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اگر کوئی کماری لڑکی ایسا دیکھتی ہے یا کوئی آدمی ایسا دیکھتا ہے یا پھر کوئی بیوی ایسا دیکھتی ہے کہ اس کا شہر اس کے ہونٹوں کا بوسا لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ کے بارے میں تو چلیے آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں عاشق کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر تعبیر کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس خواب کو عام طور پر دیکھنا خواب دیکھنے والے کے نفسیاتی ضرورت اور اس کی رومانوی جذبات میں رہنے کی شدید ضرورت کے نشاندہ ہی کرتا ہے خود کو جذباتی محسوس کرنا ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کے وجہ سے خواب دیکھنے والا اس طرح کا نظارہ دیکھتا ہے ایک لڑکی جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا عاشق اس کے ہونٹوں پر بوسا لے رہا ہے علماء کے روایت کے مطابق یہ خواب اس کی جنسی خواہش کی مضبوط دلیل ہے خواب کی تعبیر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خواب میں رومانوی جذبات اور محبت کا دیکھنا اداسی اور شدید استراب کی ایک مضبوط علامت ہے جس میں خواب دیکھنے والا اس وقت مبترہ ہے اگر کوئی لڑکی دیکھے کہ وہ اپنے عاشق کے ہونٹوں کو چوم رہی ہے تو یہ خواب قابل تعریف خوابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں دیکھنے والی خوش ہو جائے گی اور خدا ہی بہتر جانتا ہے خواب کی تعبیر کے علماء نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اس شخص کے موں پر بوسا لینا چاہتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے اور وہ شخص ایسا کرنے سے بہت ہچکی چاہتا ہے غالباً یہ خواب اس لڑکی کے اخلاق کی بدصورتی کی علامت ہے جو شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے سابق عاشق کے موں کو چوم رہا ہے تو یہ خواب اس کے اس رشتے کی طرف لوٹنے کی خواہش کی نشاندہ ہی کرتا ہے خواب میں عاشق کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر فرد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے اگر دیکھنے والا یہ دیکھے کہ وہ کسی کو اپنے موں سے چوم رہا ہے اور یہ شخص حقیق کی زندگی میں اسے جانتا ہے تو یہ خواب دو لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کے احساس کی قربت کا اظہار کرتا ہے اگر خواب دیکھنے والی لڑکی اپنے عاشق کی طرف سے بوسہ لیے جانے پر بہت خوش تھی تو یہ خواب حقیق کی زندگی میں ان دو افراد کے درمیان تعلق کی مضبوط علامت ہو سکتا ہے لیکن اگر لڑکی اس شخص کو نہیں جانتی جس کو وہ اپنے خواب میں بوسہ دیتی ہے یا گلے لگاتی ہے تو یہ خواب ایک قابل تاریخ خواب سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والی کو آنے والی دنوں میں بہت زیادہ خوشی اور رزق ملے گا انشاءاللہ خواب میں لڑکی اور مرد کے ہونٹوں کا ملنا اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جلد ہی حقیق کی زندگی میں جڑ جائیں گے یہ بصیرت ان دونوں لوگوں کے باہمی فائدے کا ثبوت بھی ہو سکتی ہے کماری لڑکی کے لئے خواب میں اپنے آشک کے ہونٹوں کو چھننے کے خواب کی تابعی ہے ایک کماری لڑکی جو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے سابق بائی فرین کا مو چھومتی ہے یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس سے اس کی شدید دلچسپی کی وجہ سے وہ اس کے پاس واپس آنے یا اس سے شادی کرنے کی شدید خواہش رکھتی ہے اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس کے رشداروں میں سے کوئی اس کا مو چھومتا ہے کہ یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر محبت شکر گزاری اور احترام کے جذبات کی آمیزش ہے کماری لڑکی جو خواب دیکھتی ہے کہ وہ کسی کو ہونٹوں پر بوسا دیتی ہے یہ خواب مستقبل میں خواب دیکھنے والی کے لئے بہت اچھی اور وافر آمدنی کی آمد کا ایک مضبوط ثبوت ہے کماری لڑکی جو اس طرح کا نظارہ دیکھتی ہے وہ خوش خبری سن سکتی ہے جو جرد ہی اس کی زندگی بدل دے گی اور یہ خبر اس کی شادی سے متعلق ہو سکتی ہے اکیلی لڑکی جو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کو شہوت کے ساتھ بوسا دے رہی ہے یہ خواب اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ لڑکی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے اور یہ خواب اس کے لئے ایک تنبیہ ہے کہ اس لڑکی سے دور رہے ایک غیر شادشودہ لڑکی اور ایک شخص کے درمیان خواب میں چومنا حقیقی زندگی میں ان دو لوگوں کے درمیان عظیم مفادات کے تبادلے کا ایک مضبوط ثبوت ہے اگر کوئی کوری لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی مرض کو بوسا دے رہی ہے تو یہ خواب دیکھنے والی کو خوف زیادہ کر سکتا ہے لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مستقبل میں بہت سی اچھی چیزیں حاصل کرے گی انشاءاللہ اکیلی لڑکی کے خواب میں گال پر بوسا لینا ایک مضبوط علامت ہے کہ لڑکی جلد ہی کسی ایسے شخص سے شادی کر لے گی جسے وہ پیار کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے مرض کے لیے خواب میں عاشق کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر اس خواب میں اس آدمی کا ویجن ظاہر کرتا ہے کہ اسے ایک نئی نوکری ملے گی جس سے اسے بہت سارے پیسے ملیں گے انشاءاللہ اگر کوئی شخص اپنے آنگ کو کسی ایسی لڑکی کو چومتے ہوئے دیکھتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تو یہ ویجن اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اسے مستقبل میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ایک آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو چوم رہا ہے یہ خواب منحوس خوابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مستقبل میں بہت سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا خواب کی تعبیر کے علماء کا خیال ہے کہ خواب میں عاشق کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اندر بہت سی بھلائیاں لاتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کے ہونٹوں کو چومتا ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتا ہے تو یہ خواب اس لڑکی سے اس کی شادی کی خواہش اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں شوہر کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر اگر کوئی شادی شدہ عورت خود کو اپنے شوہر کو چومتے ہوئے دیکھے اور حقیقی زندگی میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو زیادہ امکان ہے کہ یہ مشکلات قتم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جلد ہی ان کی زندگی میں خوشی اور محبت دونوں واپس آ جائیں گی ایک شادی شدہ عورت جو خواب دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کا موں جھومتا ہے یہ خواب ایک آرام دے زندگی اور ذہنی اور خاندانی استحکام کی نمہندگی کرتا ہے جس میں دونوں فریق رہتے ہیں خواب میں شوہر کا اپنی بیوی کا بوسا لینا سب سے زیادہ قابل قریب خوابوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ میاں بیوی کی سماجی اور فکری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی اور اسے چوم رہا ہے تو یہ خواب اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک شادی شدہ عورت کے خواب میں بوسا عام طور پر مستقبل میں اچھی خبر سننے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک شادی شدہ عورت جو خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اس کے ہونٹوں پر بوسا لے رہا ہے اور وہ اس واقعے سے بہت خوش ہے تو یہ خواب پریشانی کو جلد ختم کرنے کے بارے میں بتاتا ہے خواب کی تعبیر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شادی شدہ عورت کے خواب میں بوسا ایک نئی زندگی کی خوشخبری ہے اور خدا کی مرضی سے نئی بچے کی آمد کی نمہندگی کر سکتا ہے بہت سے خواب کی تعبیر کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں اپنے عاشق کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ایک قابل تعریف خواب ہے اور آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے خواب دیکھنے والی کو جلد عطا کی جائیں گی حاملہ عورت کے لیے خواب میں شہر یا بیٹے کے ہونٹوں کو چومنے کی تعبیر ایک حاملہ عورت جو خواب دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چوم رہی ہے یہ خواب اس کے پیٹ کے بچے کے لیے اس کی محبت اور جذبے کے بارے میں بتاتا ہے بہت سے خواب کی تعبیر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خواب خوشی اور مصرر سبر سال کی آمد کا اشارہ کرتا ہے اگر حاملہ عورت دیکھے کہ اس کا شہر اسے نرمی سے بوسا دے رہا ہے تو یہ ویجن اس کے جنین کے بارے میں شدید خوف کے ساتھ ساتھ پیدائش کے عمل کے خوف کی نشاندہ ہی کرتا ہے متلکہ عورت کے لیے خواب میں اپنے عاشق کے موٹو کو چومنے کی تعبیر خواب میں متلکہ عورت کو چومنا سب سے زیادہ قابل تعریف خوابوں میں سے ایک سمجھے جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری مال اور دولت کے نمیدی کرتا ہے جو اس عورت کو مستقبل میں ملے گی اگر اقتلہ کی عفتہ عورت اپنے دوست کو اس کا بوسا لیتے ہوئے دیکھے لیکن شہوت کے بغیر تو یہ نظارہ خواب دیکھنے والی کے اور اس کے درمیان مہمی دلچسپی کی نشاندہ ہی کرتا ہے اگر اقتلہ کی عفتہ عورت خواب دیکھتے ہیں کہ اس کا سابقہ شور اسے بہت تفصیل سے چومتا ہے جو پہلے اس کے ساتھ اچھا بلکاؤں نہیں کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بدل گیا اور اس کے پاس واپس آئے گا اور خدا ہی بے کر جانتا ہے اگلی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ